ہنو دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل پاک ٹی وی پر تو جناب آج میں آپ کو پاکستان کے پرانے اور تاریخی زلہ جنگ کی تصحیل احمد برسیال کے ایک ایسے علاقے کی سر پر لے کر جانے والا ہوں جو تاریخی سیاسی اور مذہبی حوالے سے اپنی خاص پہچان رکھتا ہے شورت جافتہ اور صدارتی ایوارڈ جافتہ گلوکار کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے تو جناب پھر دیر کے اس بات کیے جلدی سے باندھ لیجئے اپنا سیٹ ویلڈ تو نکلتے ہیں گاڑ موڑ کے ایک شاندہ اور سفر پر یہ علاقہ نے 110 پی پی 130 کا ہے جناب گاڑ موڑ تحصیل احمد برسیال زلہ جنگ کا وہ قصبہ ہے جو کہ گاڑ میراجہ کے قریب واقع ہے گاڑ میراجہ جسے راج گاڑ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جہاں پر شہاب الدین غوری نے پہلی چھانونی قیم کی اور صوفی بزرگ سلطان باہو کا مزار بھی اسی قصبہ میں ہے گاڑ مور سے آپ لئیہ خوشاہ مظفر گاڑ اور شورکورٹ جا سکتے ہیں یہ سارا علاقہ دریائی ہے یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش گلہ بانی مویشی پالنا باغ بانی اور زراعت ہیں باغات اور فصلات زیادہ تر جاگیردار لوگوں کے زیر اثر ہیں اگر آپ موٹرو ویز کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو آپ برستہ شورکورٹ فیصلہ بال لاہور یا دیگر شہروں میں آ جا سکتے ہیں یہاں کی مسافت کے لئے بلوچ اور نیو خان ٹراسپورٹ قابل ذکر ہے گاڑ مور چوک نہیتی خوبصورت اور قابل دی چوک ہے یہاں پر فروڈ سبزی اور مٹھائی کے لگائے گئے سٹال خاص توجہ کا مرکز ہے چوک کے ساتھ واقع رجبہ کی پل کے ساتھ سے ایک لنک روڈ نکلتا ہے جسے منصور ملنگی روڈ کہا جاتا ہے ملکی صدارتی ایوارڈ یافتہ منصور علی ملنگی کا تعلق گاڑ مور کے محلہ نوازش نگر سے ہے جناب منصور علی ملنگی کو لوگیت کی دنیا میں ماہیے کا شہنشاہ کہا جاتا ہے اتنی شورت ہونے کے باوجود جب ان سے انٹرویو لیا گیا تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اسلام ہم آئے یا لاہور شیفٹ کیوں نہیں ہو جاتے تو جواب میں منصور علی ملنگی نے کہا کہ گاڑ مور میں پیدا ہوا ہوں مرتے وقت اس مٹی کو چھوڑ کر جانا اس مٹی سے بے وفائی ہوگی منصور نے اپنے الفاظ کی لاج رکھی اور دو ہزار سترہ میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے اور یہی پر مدفن ہے جناب ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میری ان دوستوں سے مدد بانا التماس ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرام میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور صاف لگے بیل ایکن کو بھی دبا دیں ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں گا ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کرنا اور اچھا سا کومنٹ کرنا بھی نہ بھولیں تو جناب بڑھتے ہیں گاڑ مور کے مزید دلچسپ حقائق اور واقعات کی طرف جی میرے دوستو گاڑ مور پاکستان کا ایک عباد مقام ہے جو گاڑ میراجہ ٹاؤن کمیٹی کا حصہ ہے یہ کاروباری مرکز ہونے کی وجہ سے تحصیل احمد پرسیال میں سب سے زیادہ محصول ادا کرنے والا علاقہ ہے اڈا کپوری اور گاڑ مور سولر پینل موٹرز کے لیے خاص پہچان رکھتا ہے اس کی عبادی تقریباً سات ہزار نفوس ہے یہاں کا کالن کورڈ زیرو فورٹی سیون ہے اس کا مجموعی رقبہ دس مربع کلومیٹر ہے گاڑ مور کے ساتھ کچھ فاصلے پر ملہکہ قصبہ گاڑ میراجہ ہے جس کی وجہ شورت صوفی بزرگ سلطان باہو ہے مغرباشہ شاہ جہان سلطان باہو کے والد سلطان بازید کو فوجی اور تبلیغی خدمات کے سیلہ میں کلہ کہرگان جو کہ دریائے چناب کے کنارے واقع تھا کا والی مقرر کیا ماہ محرم کے پانچ سے لے کر ساتھ تک لوگ پورے پاکستان سے سلطان باہو کی زیارت کے لیے آتے ہیں محرم ارث ہونے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی اگر کسی کو معلوم ہو تو کومنٹ میں بتائیے گا سلطان باہو کے کنارم کی نمائی صرف لفظ ہو ہے جو واحدنیت کا مرکز ہے سلطان باہو کی تبلیغات سے یہاں کئی ایک خاندان مشرف با اسلام ہوئے اگر آپ گاڑ مونڈ یا گاڑ میراجہ آئے اور دریائے چناب کی مچھلی کھانا بھل گئے تو یقیناً آپ سے بڑی گلپی سرزد ہوئی ہے تو جناب دریائے چناب پر دو ہزار سترہ میں بننے والے اس پلک کی بدولت اب لئیہ اور سورکوٹ کا فاصلہ سمٹ کر رہ گیا ہے دریائے چناب کے پھول پر بنے مچھلی کے ریسٹوران خاص طور پر رات کے وقت چناب رنگ ریسٹوران پر مچھلی کا کھانا اور گرمیے میں عام کا جوس پینہ اور چاندنی رات میں دریائے کا منظر کشی اور کشتی رانی تو جناب کمال ہوتی ہے آپ کو سکرین پر کچھ سرکنڈوں سے بنی جگیاں نظر آ رہی ہوں گی جنہیں مقامی زبان میں چھپڑ یا جگیاں کہتے ہیں یہ زیادہ تر بلوچ لوگ کے ہیں جو خربوزہ اور تربوز اگاتے ہیں اور انہیں مقامی مڈیوں میں بیج کر اپنی روزی روٹی کماتے ہیں یہ خربوزہ اور تربوز بڑے شیری ہوتے ہیں جناب تو جناب اس علاقے کی ایک کئی خوبیاں دستکاریاں سیاست اور دینی خدمات رہ گئی ہیں جن کا ذکر کرنے سے ویڈیو لمبی ہو جائیں گی تو جناب اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا انہی دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ سب کا حمین اصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ